جہاں میں عام پیغام شہے احمد رضا کر دیں پلٹ کر پیچھے دیکھیں پھر سے تجدید وفا کر دیں الحمدلی لیکن دیکھو بریلی علماء کی شان دیکھو نرسی ماراؤ جب وزیر آزم ہندوستان کے تھے تمنہ کی کہ میں بریلی نے آل حضرت کے مزار پر حاضری دینا چاہتا ہوں تو حضرت منانی نیاں صاحب قبلہ جو اختر رضا خان صاحب قبلہ کے بھائی ہوتے ہیں انہوں نے اعلان فرما دیا خبردار نرسی ماراؤ آلاؤت کی بارگانے قدم نہ رکھیں اگر وہ وزیر آزم ہونے کی حیثیت سے وہ آنا چاہتے ہیں اور زبردستی آنا چاہتے ہیں تو ان کے آنے پر ہم لا حول بلن آواز سے فرسے رہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العدیل ایک وزیر آزم جو سیف پہ بیٹھا ہوا اس کے قلاب یہ بات بول سکتے ہیں بولو جی کتنی حمد کی بات ہے کتنی یہ جورت ایمانی کی بات ہے میرے حضور مفتی آدم ہن سے اندرا گاندی نے ملاقات کی تمنہ کی کہ حضور میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتی میرے حضور مفتی آدم نے فرمایا میں عورتوں سے ملنا نہیں چاہتا میں عورتوں سے نہیں ملتا تو بیش کے جو ہوتے ہیں لوگ انہوں نے کہا حضور وہ برخا پہل کرانا چاہتی ہیں کہاں میں اس حالت نہیں ان سے نہیں ملنا چاہتا کیونکہ وزیر آزم وہ باند میں ہے پہلے عورت میں عورتوں سے نہیں ملاقات کرتا یہ حضور مفتی آدم کا تقبہ ہے اور یہی دیوگن کے مولانا طیب خاصنی تھے جو دیوگن کا سو سالہ جشن منایا گیا تھا تو اندرا گاندی کو اسٹیج سے اپنے بازو پرسی پہ بٹھایا تھا یہی ہے فرق بریلگی اور دیوگنگی یہاں معاملہ دکھانے کا اور کرنے کا اور نہیں ہے جو کہا جاتا ہے وہی کیا جاتا ہے یہاں اوپر بھگبت اندر بھگبت نہیں ہے اوپر بھی بھگبت ہے اندر بھی بھگبت ہے وہ اور لوگ ہیں جو اوپر بھگبت ہے اندر بھگبت ہے الحمدللہ ہم تو دنچے کی چوڑ بولتے ہیں کان میں نہیں میدان میں بولتے ہیں اے نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جدا کر دیں پیدر مادر پیرادر ما لو جاں ان پر مادر پیدا